وزز ناظرین السلام علیکم آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے قلوش عثمان کے بولم منتری تری کے بارے میں اپسوڑ کے آغاز میں سوغوت میں موجود بالا حتون علاودین سے کہتی ہیں یاکوب بے نے اپنی بیٹی کو کونیا خاص وجہ سے بیجا انہوں نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور ماتیتوں کو جمع کیا یہ سن کر علاودین کہتا ہے پھر موہر تو بالا حتون کہتی ہیں سرطران کو اپنی پیٹ پیچھے جمع کرنے کے لیے شاید وہی ایک چیز ہے جو ان کو سلطان بننے میں مدد کرے گی بیٹا یعنی شہر جاؤ اور جو کچھ ہوا اپنے بابا کو بتاؤ بتاؤ تاکہ عثمان بھی ان کے منصوبوں کو تباہ کر سکیں یہ سنتے ساتھی علاودین نقشہ ایک دم سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر بالا حتون کے ہاتھ کو چومنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر یعنی شہر کے زندان میں ریموس قید ہوتا ہے جبکہ اسی لمحے ویسلیوس بیز بدلے ہوئے وہاں موجود سپاہی کو کھانا لاکر دیتا ہے اور سپاہی وہ کھانا ریموس کو دے دیتا ہے کھانا کھاتا ہوئے ریموس کو روٹی کے اندر سے ایک چاکو ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے آفندی ویسلیوس میں جانتا تھا ادھر دیوان میں عثمان صاحب اور یاکوب بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں بران اور رحان اور باقی صدران بھی وہاں موجود ہوتے ہیں عثمان صاحب کو غصے میں دیکھ کر یاکوب صاحب پوچھتے ہیں آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے آپ میرا موازنہ کس سے کر رہے ہیں اور میرے سامنے اس طرح سے کیوں کھڑے ہیں میں نہ وہ وزیر علم شاہ ہوں جس کا سر آپ نے کلم کیا اور نہ ہی اسمہان خاتون جسے آپ نے جلاوطن کیا تھا میں یہاں اقتدار حاصل کرنے نہیں آیا میری طاقت پہلے ہی سب سے زیادہ ہے جبکہ ناظرین یاکوب بینے کائنی شانولہ خنجر اپنے پیٹ پیچھے پکڑا ہوتا ہے اور وہ مزید کہتے ہیں میرا وطن پہلے ہی امیر ہے میں سردو پر نظام قائم کرنے آیا ہوں میں پہلے سے ہی سلطان ہوں اور اب میں آپ سب کے سامنے سلطان ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں یہ سن کر عثمان صاحب گرشتے ہوئے کہتے ہیں میرے سوال کا جواب دیں مگر جواب دیتے ہوئے جو نام آپ نے لیے ان کو عبرت کے طور پر دماغ میں یاد رکھ جو ابن سردار یاکوب کہتا ہے عبرت نہیں میں انہیں سبق سمجھتا ہوں انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ برداشت والا معاملہ کیا مگر میں نرمی نہیں دکھاؤں گا اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں پھر آپ خنجر کیوں پکڑے ہوئے ہیں یاکوب بھی تو یاکوب سردار کہتا ہے اگر خنجر میرا ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہ میں آپ کی عزت چھپا رہا ہا تو عثمان بھی یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب آپ نے مجھ پر بوتان لگانا شروع کر دیا ہاں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو سردار یاکوب خنجر آگے کرتا ہوئے کہتا ہے یہ ثبوت ہے اگر کوئی بوتان لگا رہا ہے تو وہ آپ ہیں کون جانتا ہے کہ آپ نے کس کافر کی بات سنیں اور یہاں آ کر ہم سے پوچھ گش کر رہے ہیں مگر میں اس کا شکار نہیں بنوں گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے ہی ان کی چالوں میں فس چکے ہیں جو آپ نے عثمان صاحب کہتے ہیں ثبوت کے طور پر خنجر آپ لے کر آئے کھیل کھیلنے کے بات نہ کریں یہ بات سن کر سدار یاکوب خنجر پھینکر عثمان صاحب کی قلائی پکڑتا ہوئے کہتا ہے مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی مٹی صاف کریں جو آپ نے عثمان صاحب بھی ان کی قلائی مضبوطی سے پکڑتا ہوئے کہتے ہیں شاید کہ جب آپ نے میرے گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کی تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر سدار کا راسے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں سنیں صدران سنیں عوام کو آپ کے متعد ہونے کی ضرورت ہے یہ اس سب کا وقت نہیں ہے ایسا مت کریں پھر ایک اور سدار کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سربراہ ہیں ایسا مت کریں اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا پھر سدار یاکوب اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہتا ہے بازار کے اختتام پر آنا مگر وہاں یہ غلطی مت کرنا تمام لوگ وہاں پہ دیکھیں گے کہ میں سلطان ہوں آپ بھی آئیں گے اور میرے سامنے گھٹنے چھکائیں گے اسمان بے یہ کہتے ہیں ساتھیں سردار یاکوب جانے لگتا ہے تو بھران ایک دم سے سردار یاکوب کے سامنے جاک کھڑا ہوتا ہے اور اسمان صاحب کہتے ہیں آپ یہ سب کہہ کر ایسا ہی نہیں جا سکتے تو اسردار یاکوب کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اسمان بے اور کہتی ہے آپ لوگ اچھی کمائی کر پاؤ گے یہ کہتے ہیں ساتھی وہ کمرے سے نکل جاتی ہے اس کے جاتے ساتھی ملون خاتونوں لوفیرہ سے کہتی ہیں کمرے میں جو اور میرا انتظار کرو یہ کہتے ہیں ساتھی وہ بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہم زندان میں دیکھتے ہیں کہ ریموس پیالہ سپاہی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تھوڑا ہو کیا مجھے تھوڑا اور کھانا مل سکتا ہے یہ سنکر سپاہی جب زندان کے پاس آتا ہے تو ریموس اس سے پکڑ کر زندان کی صلاحوں کے ساتھ دے مارتا ہے اور اگلی پل اس کا کام تمام کر کے زندان سے باہر آ جاتا ہے زندان کا درازہ کھلتے ساتھی ایک کائی سپاہی وہاں آتا ہے اور ریموس کو دیکھتے ساتھی سپاہی اسے لات مار کر پیچھے دکیل دیتا ہے اس سے پہلے کہ ریموس سملتا سپاہی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے مگر ناظرین اس کے ساتھی ویسلیوس کا ایک اور آدمی پیچھے سے آ کر اس سپاہی پر وار کرتا ہے جس سے وہ کائی سپاہی بھی شہید ہو جاتا ہے اس حملے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ویسلیوس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں اور اس کا آدمی ریموس سے کہتا ہے اب تم آزاد ہو لیکن اس سے پہلے افندی ویسلیوس کے پاس آپ کے لیے ایک اور فرض ہے چلو اب نکلو ادھر اسپان صاحب سردار یاکوب اور باقی سردران کے ساتھ یعنی شہر کے سار سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسپان صاحب کے ہاتھ میں تلوار ہونی کے وجہ سے سردار یاکوب کے چہرے پر خوف آیاں ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف سے خواتین بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد سردران مرکزی دروازے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ویسلیوس سردار یاکوب کے گھوڑے کی رسی تھامے ہوئے کھڑا ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے خواتین بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں سادت خاتون کو دیکھ کر اسپان صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ کی رات خوشگوار تھی جواباً وہ کہتی ہے ملون خاتون کا شکریہ انہوں نے ہماری بہت اچھی مزبانی کی جیتے رہے ہیں اسپان بے پھر سردار یاکوب اسپان صاحب سے کہتا ہے آج رات آپ کے سکون نے آپ کے حفاظت کے اسپان بے اس پر اسپان صاحب کہتے ہیں میرے سکون پر زیادہ بروسہ نہ کریں ایک لمحہ آئے گا جب میرا سکون میرے غصے سے ہار جائے گا اس پر سردار یاکوب کہتا ہے اگر آپ اپنے غصے سے ہار گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے یہ سن کر اسپان صاحب دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امن کے ساتھ اس کے ساتھیں صدران گڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور سردار یاکوب اسپان صاحب سے کہتا ہے آپ آئیں اور اپنے وفداری کی قسم کھائیں میں آپ سے بڑا اور مضبوط ہوں اپنے غرور ختم کریں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے امن میں رہیں جو آپ نے اسپان صاحب کہتے ہیں جنگ کے لیے وقف ہونے والا کبھی تکبر نہیں کرتا کاش کہ آپ بھی الہی کے لیے متعلیٰ سے سرشار ہوں امن کے ساتھ جائیں امن کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سب لوگ آہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ارحان پوچھتا ہے ہم کیوں رک گئی بابا پھر ملون خاتون پوچھتی ہیں اسپان صاحب کیا ہوا جبکہ ویسلس بھی ٹیلتا ٹیلتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسپان صاحب خنجر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے یاکوب بے کو قتل کرنے کی کوشش کی جس نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی یکائی خنجر اس کے پاس تھا یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہیں خواتین کا دسترخان بھی پرسکون نہیں تھا یہ واضح ہے کہ کچھ پریشانی ہوگی پھر ارحان کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں بابا اگر ان کے پاس اتنا موقع ہوتا تو وہ اب تک استعمال کر چکے ہوتے انہوں نے اسے ضرورت کے وقت استعمال کیا جب ہمارے پاس موقع تھا تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا تو اسپان صاحب کہتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ کب رکنا ہے حملہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے بیٹا کونور نے آخری وقت آ کر مجھے بتایا یہ سن کر ملون خاتون اور ارحان کونور کے جانب دیکھتے ہیں تو کونور کہتا ہے یاکوبے کا بیٹا محمد اس نے یعنی شہر کے اردگرد سپاہیوں کو تائنات کیا ہوا تھا ناظرین آج سے ہم اس کریکٹر کو محمد کے جگہ محمد کہیں گے کیونکہ نیگٹیو کریکٹر ہونی کے وجہ سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پیارے نام محمد کے ساتھ بلکل مناسب نہیں لگتے کونور کی بات سن کر ملون خاتون کہتی ہیں وہ بہت پر عظم ہیں پھر اسمان صاحب سے کہتی ہیں میں یہ حلو فیرہ کو دیکھوں گی جناب یہ کہتے ہیں ساتھی ملون خاتون چلی جاتی ہیں اور اسمان صاحب کہتے ہیں اگر خون باہا ہے جاتا تو یعنی شہر کا اور تمام زمینوں کا اجتاہہ ٹوٹ جاتا تو ارحان پوچھتا ہے اور ہماری ساکھ کا کیا جناب جو ابن اسمان صاحب کہتے ہیں ارحان اگر ہم رات کے کھانے کے دوران خون باہتے تو کیا ہوتا پھر نتیجہ کیا ہوتا اس وقت کیا پھر ہمارے ساکھ کو کم نقصان پہنچتا یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں آج بتا لوگوں کا کیا ہمارے لوگ ہمارے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے آگ جلو آج رات لمبی ہوگی تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے